بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں رانا دنان اور آپ دیکھ رہے ہیں رانا دنان یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیری سے ہوں گے ناظرین آج ہم بات کریں گے پاکستان اور سرلنکا کی جو جولائی میں ٹیسٹ سریز ہوئی تھی اس کے اوپر جو اب الزامات لگے ہیں کہ وہ ٹیسٹ سریز فکست تھی تو آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چلنج سبسکرائب نہیں کیا تو چلنج کو سبسکرائب کر لیں ساتھ بیلے ایک ان کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ ہر ویڈیو سے اپڈیٹ رہیں ناظرین میچ فکسنگ ایک ایسی بیماری ہے وہ جس پلیئر کی وجہ سے میچ فکسنگ ہوتا ہے تو وہ پلیئر تو بدنام ہوتا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ جس ملک کا وہ پلیئر ہوتا ہے وہ بھی بدنام ہو جاتا ہے وہ بہت زیادہ بدنام ہو جاتا ہے کوئی بھی جو ٹیم ہے وہ اس ملک کے ساتھ کھیلانی چاہتی کیونکہ وہ جو ملک ہوتا ہے وہ بدنام ہو جاتا ہے دوسری ملکوں کی نظر میں وہ ملک نیچے گر جاتا ہے تو یہ ایک ایسی بیماری ہے تو اس بیماری سے تقریباً کوئی بھی ملک جو ہے وہ خالی نہیں رہا چاہے پاکستان ہو انڈیا ہو اسٹریلیا ہو انگلنڈ ہو چاہے آئی سی سی کا ٹورنمنٹ ہو چاہے جو پرائیویٹ لیگز ہو یہ تمام اس بیماری سے یہ تمام ٹورنمنٹ جو ہے وہ خالی نہیں رہے تمام ٹورنمنٹ میں تقریباً یہ میچ فکس ہوتی رہی ہے جس کی وجہ سے کرکٹ بہت زیادہ بدنام ہوئی ہے تو ایسا ہی اب جو پاکستان اور سری لنکا کی سری لنکا میں جو ٹیس سریز ہوئی تھی اس کے بارے میں سری لنکا کے ایک پارلیمنٹ کے ایک میمبر ہے تو اس نے یہ الزام لگایا ہے کہ یہ ٹیس سریز جو ہے وہ فکس دی حتیٰ کہ اس نے یہ نہیں بلکہ بتایا کہ وہ کون سا میچ فکس تھا پہلے والا میچ فکس تھا یا دوسرے والا میچ فکس تھا کیونکہ وہ جو سریز تھی وہ پاکستان اور سری لنکا کی سریز ایک ایک سے برابر ہو گئے تھی یعنی پہلا میچ پاکستانی جیتا تھا اور دوسرا میچ سری لنکا نے جیتا تھا تو اس جس نے یہ الزام لگایا ہے اس نے یہ نہیں بتایا کہ کون سا میچ فکس تھا پہلا میچ فکس تھا یا دوسرا میچ فکس تھا لیکن اس کے بعد جب اس نے یہ کہ بھیجی ہے کہ آپ آکے جو یہ اس نے الزام لگا ہے اس کی تحقیق کریں تاکہ تحقیق ہونے کے بعد پتا چلے کہ یہ سریز کیسے فکس تھی اور کس نے فکس کی تاکہ وہ جو کردار سے جنہوں نے یہ سریز فکس کی تاکہ ان کو جو ہے وہ سزا مل سکے تو اب دیکھنا ہوگا کہ یہ اب کیسے تحقیقات ہوتی ہیں اور کون سے کردار سے جنہوں نے یہ میچ فکس کیے تھے تو لیکن ایک ہمیں سرلنکا کی ذرائع سے پتا چلا ہے کہ اس میں پاکستان کے پلیئر نہیں ہیں لیکن امید کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا اور کوئی بھی پاکستانی پلیئر اس میں شامل نہیں ہوگا تو اور اس کے بعد جو ہے دوسری خبر یہ ہے کہ سرلنکا کے دو پلیئر جو ہیں وہ ان کو موطل کر دی گیا ہے ایک ایک کو تو جو ٹورنامیٹ تھا آئی سی سی کا ویل کپ دوزار بائیس اس میں ایک پلیئر کو انہوں نے جو وہ سزا دی تھی انہوں نے کیونکہ انہوں نے ایک جو کو جن سی حرانسہ کیا تھا کسی ادھر کی لڑکی کو جس کی وجہ سے اس کو سزا دی گئی اور ایک اور پلیئر تھا ان کا کرت نے ان کو کچھ ایسی ایکٹیوٹیز میں پایا گیا جس کی وجہ سے سی لنکا کو اس کو جو ہے سزا کے طور پر موطل کر دیا گیا ہے تو ناظرین انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی اوٹاپ کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا اور دوسروں کا بہت بہت خیار رکھی گیا اللہ حافظ اللہ حافظ